السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تعدادرین خبر آپ لوگوں کے ساتھ چیئر کرنے جارے گئے گئے شرجیل خان کے حوالے سے آپ لوگ جانتے کہ موجودہ چیئرمنٹ پی سی بھی نجم سیٹی صاحب نے صاف صاف شاید کن افریدی کو بتایا تھا کہ شرجیل خان کو اپنے ٹیم کے اندر نہیں ڈالنا حالانکہ شاید کن افریدی اس بات کے حق میں تھے کہ بھئی شرجیل خان کو موقع دینے چاہیے کیونکہ آگے اوڈی اے ورلڈ کپ بھی آنے جارے ایسے میں شرجیل خان کافی زیادہ اہمیت کا عمل بن سکتے گئے لیکن نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ اس پلیئر کو آپ نے شامل نہیں کرنا حالانکہ شاید کن افریدی نے انہی وجوہات کے بنا پر پاکستان کے چیف سلیکٹر کے عدے کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے بلکل صحیح سننکی ہے کیونکہ چند پلیئرز کو افریدی ٹیم کے اندر ڈالوانا چاہتے تھے جیسا کہ شرجیل خان ہو گئے عمر اکمل ہو گئے لیکن پی سی بھی نے صاف انکار کر دیا ہے حالی میں ایک تعداد ترین مثال گیری بیلنس کی سامنے آئی ہے جو آج کل زمباوے کے ٹیم کی کٹ بہن کر کھیلتے ہوئے یعنی کہ زمباوے کے لیے آج کل وہ کھیل لے کے گئے حالانکہ انگلینڈ کی طرف سن کی پرفارمیسس کافی اچھی رہی تھی لیکن ان کو مواقع نہیں دیا گئے تھے پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ کاران کیا اور فوراں سے یہ اب زمباوے کے ٹیم کے اندر نہ صرف شامل ہوئے ہیں بلکہ میچز بھی کھیل لے کے گئے ہیں ایسا ہی شرجیل خان کے ساتھ ہو سکتا ہے ویسے آپ کی خیال میں کیا شرجیل خان کو موقع دینے چاہیے یا پھر نہیں شرجیل خان کے جتنے بھی فینس دیکھ رہے گئے ہیں وہ اس پیڈیو کو لازمان لائک کریں گے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے جائے گی کہ شرجیل خان پاکستان چھوڑ سکتے ہیں ایسا کنفرم تو نہیں ہے لیکن البتہ ایسا ہو سکتا ہے اس بات کے چانسز کافی زیادہ دکھائی دیا جا رہی ہیں کہ شرجیل خان اگر پی ایسل کے اندر پرفارم کرتے ہیں تب بھی اس کے بوجود ان کو ٹیم کے اندر نہیں ڈالا جاتا تو پھر شرجیل خان شاید پاکستان کے لیے نہ کھیل پائیں لیکن کسی اور ٹیم کے لیے وہ ضرور کھیل سکتے ہیں زمبابے بھی ہو سکتے ہیں آئرلینڈ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور ٹیم بھی ہو سکتے ہیں